دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایروپلین کے اتنے بھاری برکم ہونے کے باوجود بھی وہاں سیفلی لینڈ کیسے کر جاتا ہے اور دو سو پچاس کلومیٹر گھنٹے کی سپیڈ کے ساتھ لینڈ کرنے کے بعد بھی آخر اس کے ٹائر کیوں نہیں فٹتے اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ایروپلین کے ٹائر کو بناتے وقت روبر کے ساتھ ایلومونیو اور سٹیل کو مکس کیا جاتا ہے اور اس میں ایک کار کے ٹائر کے مقابلے 6 گناہ زیادہ پریسر سے ہوا بھری جاتی ہے اس میں نیٹوجن گیس کو بھرا جاتا ہے کیونکہ نیٹوجن گیس انے گیسوں کی طولوں میں سوکی اور ہلکی ہوتی ہے اور اس گیس پر تاپمان کبھی کچھ سو سن نہیں پڑتا جس ٹائر میں نیٹوجن گیس بھری جاتی ہے وہ ٹائر کبھی نہیں فٹتے کیونکہ ان ٹائروں میں گرسن ہونے کے قرن آگ نہیں لگتی یہی کارن ہے کہ ایروپلین کے ٹائر کبھی نہیں فٹتے